انڈیا اور نیوزی لینڈ کی درمان ورڈ کپ دوزہ تیس کا پہلا سامی فائنل کھیلا جا رہا ہے لیکن ان دونوں ٹیموں کو کمپیئر کرنے تو کون سے ٹیم زیادہ سٹرونگ ہے دونوں ٹیمیں کتنے اوڈیای میچز میں ایک دوسرے کیامنے سامنے آئی ہیں کس ٹیم کا پلڑا باری ہے ورڈ کپ میں یہ دونوں ٹیمیں کتنے میچز کھیل چکی ہیں اور کس ٹیمیں زیادہ میچز جیت رکھے ہیں یہ مکمل تفصیلات میں آپ کو بزاتا ہوں کیونکہ ورڈ کپ دوزہ تیس کا پہلا سامی فائنل سب سے بڑا سامی فائنل ہونے والا ہے کیونکہ انڈیا کے اندر یہ ورڈ کپ ہے اور انڈیا کے ٹیم کا جب ورڈ کپ کے اندر کوئی سامی فائنل کا میچ ہوگا تو وہ چھوٹا میچ تو کہا نہیں جا سکتا ہے نو ڈاؤٹ انڈیا نے جس طرح کے اپنے آپ کو پروف کیا ہے جس طرح سے نو کے نو میچز ورڈ کپ کے اندر اس ٹیم نے جیت رکھے ہیں اور اگر ہم بات کریں انڈیا اور نیوزیلینڈ ترمین اب تک کتنے اوڈیای میچز کھیلے جا چکے ہیں ورڈ کپ کا بھی میں آپ کو بات آتا ہوں تو انڈیا اور نیوزیلینڈ ترمین اب تک 117 اوڈیای میچز کھیلے جا چکے ہیں جن میں ٹیم انڈیا کا پلڑا بھاری ہے اور بلو ٹیم نے 69 میچز جیت رکھے ہیں نیوزیلینڈ سے جبکہ نیوزیلینڈ ٹیم 50 اوڈیای میچز انڈیا سے جیتنے میں کامیاب رہی جبکہ ورڈ کپ کے اندر ہم بات کریں تو ورڈ کپ کے اندر اب تک نیوزیلینڈ کا پلڑا بھاری ہے اس سے پہلے بھی سمی فائنل کے اندر انڈیا کو نیوزیلینڈ کی تیم ہی حراب آئی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اب نیوزیلینڈ کی ٹیم انڈیا کو حراب آتی ہے یا پھر نہیں تو اب تک دونوں ٹیم ہیں نو اوڈیای میچز کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ہم نے سامنے آ چکے ہیں ورڈ کپ کے اندر اور ان میں سے پانچ میچز نیوزیلینڈ نے جیت رکھے ہیں جبکہ چار میچز میں انڈیاں ٹیم کو فتح نصیب ہوئی اب دیکھتے ہیں کہ یہ دسویں میچیں برابری پر ختم ہوتا ہے یا پھر نیوزیلینڈ کی ٹیم اگین بازی لے جاتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے ورڈ کپ دوزہ تیز کے یہ پہلا سمی مانال کون جیتے گا اپنے رائے کمنٹ میں ضرور دیجئے گا اور مزیدہ سے اپ ڈیٹس کے لیے ویڈیو کو لائک اور ہمیں سبسکرائب اور فولو لازمی طور پر کر دیجئے گا